کعب بن نجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہو گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارق ہو کر نیچے اترے تو ہم نے ارز کیا کہ آج ہم نے آم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی آم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل اسلام میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسرے درجہ چڑھا تو انہوں نے کہا حلاق ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بیجے میں نے کہا آمین جب میں نے تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا حلاق ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک برہاپے کو پہنچے اور وہ ان کو جنت اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے میں نے کہا آمین اس حدیث میں حضر جبرائیل اسلام نے تین بدعائی دی ہیں حضور اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی اول تو حضر جبرائیل اسلام جیسے مقرب رشتے کی بدعائی ہی کم تھی اور پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نے تو جتنی سخت بدعائی بنا دی وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں ورنہ احلاقت میں کیا ترد ہے موسیقی